ہلتھ کی بہت ساری باتیں اور ہلتھ کے بہت سارے دیسی ٹوٹکے اور آپ کے لئے بہت سارے باتیں بہت ساری بیوٹی کی ٹپس یہ سب سب کچھ ہلتی کوکنگ میں آپ کے لئے ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لے کے آئیں اور جیسے کہ آپ معلوم جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی حالی میں ہم نے کچھ نئے سیگمنٹ بھی اس میں ایٹ کی ہیں جیسے کہ ہر منڈے کو ہمارے ساتھ بیوٹیشنس ہوتی ہیں اور ہر ونزدیز کو ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر ہوتی ہیں جو آپ کے ساری جو ہلتھ کی جو ساری علامات ہیں ان کے بارے میں آپ کے جو سوال ہیں اس موضوع پر وہ جوابہ دیتی ہیں آپ کے ہلتھ آپشنز آپ کی ڈائیٹ پلانز بیٹ مینجمنٹ کیسے کرنی ہے ڈائیبٹیز کے ساتھ کیا کھانا ہے کیا ہلتی چیز کھانی ہے اور اس کے ساتھ ہم آپ کو لیٹس ریسرچ بتاتے ہیں جو آج کل دنیا بھر میں کی جاری ہے کیونکہ روز کوئی نہ کوئی چیز نئی نکل رہی ہے اور نئی ویجیٹیبل کے بارے میں کوئی ایسی خاص چیز نکل رہی ہے جو ہمیں پتا نہیں ہے جیسے کہ ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ کولیسٹرول جو ہے انڈے نہیں کھانے چاہیے جن کو ہائی کولیسٹرول ہے لیکن آپ کو بتا ہے کہ وہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے اب نئی نئی ریسرچز آرہی ہیں اب ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ آپ انڈا کھا سکتے ہیں تو یہ روز تبدیل ہو رہی ہے دس سال پہلے جو ریسرچ تھی وہ آج کچھ اور ہے تو ہمیں بیلنس ڈائیٹ رکھنی ہے ضروری نہیں ہے کہ ہم وہ ریسرچ فالو کریں لیکن ہمیں اپنا بیلنس ڈائیٹ بالکل تیار کرنا ہے اور ہمیں خود دیکھنا ہے کہ کیا ہماری سسٹم کو کیا سوٹ کرتا ہے لیکن بیلنس ڈائیٹ میں ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم فریش ویجٹیبلز کا استعمال کریں فریش فوڈ کا استعمال کریں کوئی پریزروٹیوز نہیں شامل کریں کوئی ایڈیٹیوز نہیں اس میں شامل کریں اور بلکل کھانا جو ہے وہ اسی وقت تیار کریں جب آپ نے کھانا ہے یا اسی مطلب دو تین گھنٹے پہلے یہ نہیں کہ آپ نے کینڈ کھانا آپ کھا رہے ہیں دو تین جو ٹی وی ڈنرز ہوتے ہیں کہ آپ نے بزار سے خ کیا اور کھا لیا کیونکہ وہ اگر یا تو وہ فریش تیار ہوا ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ پہلے سے پڑھا ہے پیکجڈ ہے فروزن ہے اس کو آپ تھو کر رہے ہیں اور پھر اس میں شیل ف لائف کی وجہ سے اس میں پریزروٹیوز ہیں ایڈیٹیوز ہیں فوڈ کلر ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ فوڈ کلر کتنا ڈیمیجنگ ہے آپ کے سسٹم کے لیے ایک تو سب سے بڑی بات وہ آزما کے جو پیشنٹس ہیں سپیشلی بچے ان کو فوڈ کلر سے آلرجی ہے اور فوڈ جو آزما کے پی ہوتے ہیں وہ فوڈ کلر کھا ہی نہیں سکتے سب سے پہلے ڈاکٹر آپ کو کہے گا کہ ان کے چپس پریزروٹیوز ایڈیٹیوز اور فوڈ کلر ان کے بند کریں اور آپ دیکھیں گے کہ کتنا چینج ان کے اٹیکس میں آ جائے گا ان کی ویزنگ میں ان کی بریدنگ ڈیفکلٹی جو ہے وہ بیتر ہو جائے گی کیونکہ وہ بچے جو ہیں وہ پھر جیلی بھی کھاتے ہیں توفی وغیرہ بھی کھاتے ہیں چوکلیٹ بھی کھاتے ہیں افکرس اس میں پریزروٹیوز بھی ہیں اس میں فو بھی ہیں اور آپ خود دیکھئے گا کیونکہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ اگر آپ پچے سے یہ فوڈ کالر اور اس کو ایستما ہے تمہے کی تکلیف ہے یہ تین چیزیں اگر آپ نکال لیں تو آپ دیکھئے گا انٹینسٹی آف اٹیکس کم ہو جائے گی اور اس کا جو جتنی بھی ڈیوریشن ہے وہ بھی کم ہو جائے گی آپ دیکھئے گا آہستہ آہستہ ویسے بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ آہزما جو ہے ریسرچ جو ہم نے حالی میں بھی کی ہے اس میں لیٹس ریسرچ بڑی بڑی جو یونیورسٹیز میں کی جا رہی ہے باہر وہاں یہ بتا رہے ہیں کہ آہزما جو ہے ریورسیبل ہے تو سپیشلی بچوں میں جب آہزما ہوتا ہے تو وہ بلکل وہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں وہ آؤٹگرو کر جاتے ہیں گیارہ بارہ کی عمر تک تو یہ صرف ایک جب وہ مطلب سپیشلی جو بچے کراچی میں رہتے ہیں ان کے لیے آزما دو سال سے لے کے بارہ سال کی عمر تک کافی اکیوٹ ہوتا ہے اور اس کو مینج کرنا ہے بہت ضروری اور میں ابھی آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو مینج بھی کیسے کرتے ہیں ہم لیں گے پہلے ایک کال کون ہے جی امائیسا اسلام علیکم بلکل ٹھیک 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 آپ کا کیا حال ہے ٹھیک میں نے فرس ٹائم کال کی ہے کون بول رہا ہے میسیس یاور میسیس یاور کہاں سے لاہور سے جی میسیس یاور کیسی آپ ٹھیک جی کیا کہنا چاہیں گی ڈائیٹ پلان کے لیے بات کرنی تھی کس چیز کے لیے ڈائیٹ پلان کے لیے ٹھیک ہے تو آپ اپنے ایسا کیجئے کہ آپ اپنا پورا میلنگ اڈریس اور اپنے پورے نام کے ساتھ ہمارے کنٹرول روم میں لکھوا دیجئے ڈائیٹ پلان دوبارہ کال کر کے تو ڈائیٹ پلان ہم آپ کو بھیج دیں گے بالکل اور جب آپ کو مل جائے آپ ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو مل گئے ٹھیک ہے اچھا ناظرین بات ہو رہی تھی اب بہت سی باتیں آپ سے کرنی ہے ہیلتھ کے بارے میں بات اصل میں یہ ہے کہ ایزما کو آپ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں مینج کیسے کر سکتے ہیں ایک تو بہت ضروری بات ہے کہ اگر آپ کے بچے کو یا آپ کو خود ایستما ہے یا گھر میں کسی کو ہے تو آپ کو بتا ہے کہ زیادہ فرنیچر اس کمرے میں نہیں ہونا چاہی یعنی کہ پردے نہیں ہونی چاہیے آپ بلائنڈز لگائیں کیونکہ پردوں میں مٹی جمع ہو جاتی ہے اور جس تکیے پہ اور جس جو گدہ ہے جس پہ وہ سو رہے ہیں وہ ہائپو آئلرگی نیک ہونا چاہیے تاکہ وہ ایزما پیشنٹس کے لئے وہ فرق قسم کی فائبر استعمال کرتے ہیں جو فلنگ ہوتی ہے تکیوں میں تو جب بھی آپ آپ آج کل بہت ایکنومکل بھی ہیں سستے بھی ہیں آج کل ہمارے ہاں ہر جگہ آویلیبل ہیں کسی بھی میٹ پرس کی دکان پر اگر آپ کہیں کہ ایزما پیشنٹس کے لئے ہائپو آئلرگی نیک ہمیں تکی اور بیٹنگ چاہیے خاص کر تو وہ بلکل آویلیبل ہوتی اور وہ بہت سستی بھی ہوتی اور دوسری بات یہ ہے کہ کمرے میں کالین بلکل نہیں ہونا چاہیے اور سپیشلی پردے بہت موٹے ہوتے ہیں تو ان میں جب آپ کمرے کو ساف کرتے ہیں تو ڈسٹ جو اڑتی ہے وہ ساری جا کے پردوں میں اور کالین میں بیٹھ جاتی ہے تو ناظرین یہ تھوڑی سے پرکوشن آپ کو لینے پڑیں گے اور ویسے بھی جب موسم آپ تبدیل ہو رہا ہے اسی وقت ہوتا ہے سب سے زیادہ چار دفعہ جب سیزنز بدلتے ہیں اس وقت ہوتا ہے ایک دام ایکسٹریم چینج و ویڈر سے انسان کو ویز شروع ہو جاتی ہے یا کوئی چیز یا کوئی خانسی زکام ہوتا ہے اس سے پھر اسی سے شروع ہوتا ہے اور پھر آپ کی اپر ریسپریٹری ٹریک جو ہے وہ انفیکٹ ہو جاتا ہے تو اس مطلب آپ کو چاہیے خانسی بھی ہو زکام بھی ہو لیکن ایزما پر وہ بس شروعات ہوتی ہیں اسی لئے آپ کو مینج کرنا ہوتا ہے یہ سب چیزیں آپ کیجئے کچھ خربل ٹوٹکے ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ آپ استعمال کیجئے جیسے کہ شید اور پانی یہ بہت زبردست ایک چیز ہے جو ایزما کو کنٹرول بھی کرتی ہے پریونٹ بھی کرتی ہے اور انٹینسیٹی آف اٹیکس کو ریدیوز کرتی ہے اچھا نازین کھانے کی طرف آجاتے ہیں اور ساتھ ساتھ آج میں آپ کو کاربو ہائیڈریٹس کے بارے میں کچھ بڑا انٹرسٹنگ ایک فیکٹ پتاؤں گی اور کل ہم کے شو میں جیسے میں نے آپ کو بتایا فلاتن یور بیلی جو ایکسرسائز ہم آپ کو بھیج رہے ہیں ای میل اور ریگولر میل اس سے یہ ہوگا جو آپ کے پیٹ کے اردگرد کا جو حصہ ہے جو سب سے زیادہ پریشان کر دیتا ہے انسان کو اور بہت تکلیف دے انسان دیکھ کے بھی بہت پریشان ہو جاتا ہے جو ٹائر آپ کے پیٹ کے اردگرد ہوتا ہے اس کو کیسے آپ نے ریدیوز کرنا ہے کرنچس کے بغیر کیونکہ کسی بھی آپ جم میں جائیں گے سب سے پہلے آپ کہیں گے اچھا پیٹ کا اس ہے لور سٹمک جو ہے اس کے لئے تو کرنچس بہت ضروری ہیں لیکن یہ بغیر کرنچس کے ایک بہت بڑے فٹنس ایکسپرٹ نے یہ ڈیزائن کی ہیں اور بہت زیادہ افیکٹیو ہیں صرف 6 ہفتے میں آپ اپنے پیٹ کو ریدیوز کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز کرنی ہی بہت ضروری ہے تو یہ بہت زبردست فلاتن یور بیلی کی بات بھی کریں گے تو پہلے ہم ذرا ریسپیز کی طرف آجاتے ہیں میں آپ کو نوٹ کروا دوں پھر ہم اس کی ترکیب کی طرف چلیں گے اور خوب ساری باتیں بھی کریں گے ناظرین ہم آج بنا رہے ہیں بہت سمپل ریسپیز ایک چکن فرائیڈ رائس اور اس کے ساتھ مشرووم کی کڑی مشرووم اور مطر کی کڑی ہے تو بہت آسان لیکن ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ اس میں ہم کوئی تیل استعمال نہیں کریں گے اور اتنی ہی مزے دار آپ کے لئے تیار کریں گے لیکن اس میں ہم تھوڑا سا دہی اور سکمڈ ملک کا ضرور استعمال کریں گے اچھا اس میں ہم نے یہ ایک نوٹ انڈین ریسپی ہے جس میں ہم نے پیسٹ تیار کرنی ہے تو آپ انگریڈینٹس نوٹ کر لیجے پیسٹ کے اور اس کے بعد ہم اس کو بلینڈ کریں گے اور پھر اس کی ترکیب کی طرف آئیں گے پہلے آپ نوٹ کر لیجے ہمیں کیا کیا انگریڈینٹس اس میں چاہیے ناظرین ہمیں پیسٹ کے لئے جو چاہیے اس میں ہمیں دو ٹیبل سپونز ہمیں چاہیے اس میں کیشو نٹس یعنی کہ کاجو دو ٹیبل سپونز ہمیں اس میں چاہیے خشخاش دو عدد ہری مرچے دو عدد لانگ دو عدد چھوٹی ہری الائچی ایک ٹیبل سپونز ہمیں اس میں ادرک چاپٹ اور اس میں تھوڑی سی لسن اپروکسیمٹلی دو کلوز ہمیں لسن کے چاہیے اپروکسیمٹلی ایک ٹیبل سپونز ایک ٹیبل سپون ادرک ایک ٹیبل سپون لسن آپ چاہے تو پیسٹ بھی شامل کر سکتے ہیں چاہے تو چاپٹ بھی کر سکتے ہیں ساتھ ہم لیں گے جی اکول اور میں انگریڈینٹس جو ہم نے پیسٹ بنانے کے جو انگریڈینٹس وہ میں ساتھ ساتھ بینڈر میں ڈالتی بھی جاتی ہوں جی کون ہے مائسٹ اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون بول رہے ہیں جی میں عدیلہ بات کر رہی ہوں جی عدیلہ کہاں سے بول رہی ہیں میں کراڈی سے بات کر رہی ہوں مجھے یہ بات پتہ کرنی تھی کہ جیسے آج کل آپ ڈائیٹ پلان کے لئے آپ سب کو ایمیل کر رہے ہیں تو مجھے بھی چاہیے مجھے اپنے حسمن کے لئے چاہیے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس ایمیل ایڈریس ہوگا یا گھر کا ایڈریس آپ دیں گے گھر کا ایڈریس ہے ٹھیک ہے تو آپ دوبارہ کال کر کے میلنگ ایڈریس اپنا لکھوا دیں گی ہاں میں ایڈریس اپنا لکھوا دیں گی پورے نام کے ساتھ ٹھیک ہے اچھا ناظرین یہاں پہ میں نے بلینڈر میں اس میں شامل کیے ہیں خشخاش اس میں دو ٹیبل سپونز اس میں دو ٹیبل سپونز بلکل باریک فائنلی چوپت کاجو اور اس میں اب میں شامل کر رہی ہوں دو عدد لونگ اور اس میں دو عدد ہری مرچیں اور ایک ٹیبل سپون کے قریب ہمیں لسن دو عدد ہری چھوٹی والی اور اس میں ایک ٹیبل سپون ادرک اچھا ناظرین یہ بلینڈ کیونکہ ڈرائی انگریڈینس ہیں بلینڈنگ اس میں تھوڑی سی مشکل ہو جائیں گی اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال اس کو بلینڈ کریں گے آپ اپروکسیمٹلی دو سے تین ٹیبل سپونس اس میں پانی ڈال کے اس کی پیسٹ بنا سکتے ہیں اس کو بلینڈ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ درائی انگریڈینس ہیں اس میں تھوڑی سی مشکل ہوگی یہاں پہ میں انگریڈینس کرتی ہوں بلینڈ اب لیجے چھوڑی سی بریک واپس آکے خوب ساری باتیں کریں گے آپ کے لئے بہت مزیدار ہلدی اور ایزی ٹو میک کھانا سرف کریں گے موسیقی 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 موسیقی